بھی کر سکتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آغاز یہ ہے تو آگے کیا ہے اب روڈ میپ کیا ہے اب آپ کے پاس جو ہے اس سے آگے کیا ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ جس کو لوگ بیچتے ہیں جس خواب کو جس وعدے کو بیچا جاتا ہے وہ خواب اور وعدہ تو پہلے ہی پورا کر دیا ہے انویشن فیکٹری نے پہلے کب لانچنگ سے بھی پہلے یہ ایک امیزنگ چیز ہے میں نے کل ایک میسیج لکھر بھیجا تھا کہ ایون بیفور دا لانچنگ اور لانچنگ سے بھی پہلے جو ہے وہ آپ کی یوزیبیلٹیز تیار ہیں آپ کی ایکسچینجز تیار ہیں آپ کا جو ہے وہ سب چیزیں ریڈی ہیں تو اس سے آگے کیا ہے اس سے آگے میں وہ بتاتا ہوں کل لیٹ نائٹ ایک میٹنگ چل رہی تھی یو ایس میں یو ایس میں اس دفعہ آپ کی بہت بڑی جو ہے وہ کمیونٹی ہونے کے لیے جاری ہے اور وہاں پر جو لیگل فلیم ورک ہے اس کے بھی آپ کے جو یو ایس کے جو ریٹ آرمی ہیں اور آپ کی جو باقی چیزیں وہ کام کر رہے ہیں کل یو ایس کے لیڈرز کے ساتھ میٹ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ کے اندر امار خان صاحب نے اپنے اس ویان کو دور آیا کہ وای میں نے کرییٹ کیا کیوں ہے یہ کوائنز کا کونسپٹ اور یہ ٹوکنز اور انویشن پاٹری اس لیے کہ کوئی بھی ویلنگ نہیں ہے ستوشی ناکا موٹو کے اس ویان کو آگے بڑھانے میں جہاں کرکٹو کرنسی کو ایک آم آدمی کے استعمال کی چیز کے طور پر لیا جائے اس کو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اس کو بائے کرتے ہیں سیل کرتے ہیں اس میں فیوچرز کراتے ہیں لیکن اس کو عام آدمی کی سندگی میں کوئی جگہ نہیں میٹھ سکی سولہ سال کے پاہ ووجود کورپوریٹس یا گورنمنٹس تو اس لیول پر پہنچ گئی ہیں اوکے ایڈاپ کر لو ایڈاپشن بھی کیا ہے کہ بائے کر لو خرید لو بیلیو بڑھے گی تو بیچ دیں گے لیکن پروڈکٹ تو بیلیو بڑھ گیا لیکن جس انٹینشن کے ساتھ آیا تھا کہ اگر پوری دنیا کی اکانومی تو ہے وہ سولہ ہزار ٹریلین کی ہے تو وہ ساری ایک ہی کوئن پہ ہو جو ستوشی کا ویژن تھا تو ہم اس ویژن پر تو نہیں جائیں گے لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے بی ایف آئی سی ہے ہمارے پاس وہ بی ایف آئی سی موجود ہے بی ایف آئی سی اور بی ایف آئی سی کی چین پہ جو ٹوکن انویشن فیکٹری نے لانچ کی ہیں وہ اسی انٹینشن کے ساتھ ہیں کہ وہ عام آدمی کی زندگی کے اندر اس طرح سے استعمال میں آئیں کہ وہ اس پرپس کو سرب کریں تو سولہ سال میں جو کان نہیں ہو سکا ہے وہ یہ کمپنی کرنے کی کوشش کرے گی جو کس اسی اور نے نہیں کیا تو اس کے آگے کیا ہے اس کا روڈ میپ یہ ہے کہ یہ کمپنی یہ کوئن اگلے پانچ سال کے اندر ایک لاکھ وینڈرز ایکسپٹ کریں گے یہ اس کا مشن ہے اور ایک لاکھ وینڈرز کوئی بھی آدمی سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے لیکن چونکہ ہم سب انویشن فیکٹری کو بی ایف آئی سی کو رومر خان صاحب کو جانتے ہیں یہ ایک لاکھ کا ٹارگٹ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہر پروجیکٹ کی جب ہم کوئی پرڈکشن کرتے ہیں وہ پلائننگ کرتے ہیں تو وہ ٹائم سے پہلے ہو جاتا ہے آپ پلائن کرتے ہیں کہ یہ چیز اتنے سال میں دوں گا لوگ دو مہینے میں لے جاتے ہیں یہ آپ کے ٹرسٹ بھی ہوں کا محبت بھی ہے ٹرسٹ بھی ہے اور محبت سے زیادہ وہ ٹرسٹ ہے محبت سے زیادہ وہ بلیو ہے اور وہ ٹرسٹ میں بتا دوں مارکیٹ کے لحاظ سے وہ بہت ہائی ہے کیونکہ جب مارکیٹ میں آپ ٹرسٹ کا مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس ریٹنگ سو کی ہے کسی کے پاس نوے کی ہے اور کسی کے پاس دو کی ہے تو آپ اگر پچاس پہ بھی ہوں تو آپ دو مالے سے بہت اوپر ہوتے ہیں اس لیے وہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ ٹرسٹ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس طرح سے سکیمز در سکیمز آتے ہیں مارکیٹ میں جس طرح سے پروجیکٹ در پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں اور بند ہوتے ہیں یعنی مجھے بڑی خوبصورت بات لگی سنجے برما صاحب نے ایک بات کی تھی ایک لیڈر ہے ہندوستان سے ایک میٹنگ میں موجود بھی ہیں پچھلی ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت بات کری تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے چھے آٹھ مہینے میں بہت سارے لوگ اس گلے کے ساتھ انویشن فیکٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے نہیں بن سکیں کچھ لوگوں کا ہے گلہ باقی لوگوں نے پیسے بنائے ہیں they had make money huge money لیکن کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو جنہوں نے جنہوں نے کام نہیں کر سکے اس طرح کام اس طرح چلا نہیں تو ان کا یہ کہیں نا کہیں ایک وہ گلہ سا رہتا ہے کہ یار جو ہے نا وہ چھے آٹھ مہینے میں اس طرح سے پیسے نہیں بن سکے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر جو لوگ جب کام کرتے ہیں تو کیلکولیشن جو ہے وہ لاکھوں روپے کی نہیں ہوتی لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہیں اچھا یار اس نے پانچ لاکھ ڈالر کمائے اس نے دو لاکھ ڈالر کمائے اس پروجیکٹ میں یا اس ٹائم فریم میں تو بہت سارے لوگوں کے اتنے ہی بنتے ہیں ان کے ہزادوں میں بنتے ہیں کہ نفی ہزار ڈالر بنا پچاس ڈالر بنا یا دو لاکھ ڈالر بنا ان کو لگتا ہے یہ کام ہے اس کمپیر ٹو کہ یار جتنے ان کی ٹیم ہے جتنا بڑڑا ان کا کام کرنے کا حوصلہ ہے جتنا بڑڑا ان کا نیٹ وک ہے اس کے مقابلے میں کمپیر کرتے ہیں تو سنجے برما جی کی وہ بات نہ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ تو یہ کہتے رہتے ہیں اگر ان میں سچائی بھی موجود ہو کہ جی چھے آٹھ مہینے میں کچھ ارخاص ارنیم نہیں کی تو اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی بہتر ہیں ان لوگوں کی نسبت جو لوگ انویشن فیکٹری سے چلے گئے چار پانچ کمپنیز کے اندر چار پانچ کروڑ اپنا اور دوسروں کا ڈب ہوئے گا تو ان سے پھر بہتر ہے وہ بندہ جو انویشن فیکٹری کے ساتھ تھا اور ze o income تھی مان لیں تھوڑی دیر کیلئے ایسے بھی لوگ تھے z coerc KENN کے ساتھ تھے تو وہ پھر نے بہتر ہیں zero income کے ساتھ انویشن فیکٹری کے ساتھ لوگ میں بھی آگpres کی نیک ریکر کی بات کانک کرو گران کے لئے جن کے یہ پرو baru کل نے پروفیشن ٹھ Sang دون جنہوں نے جا کرکے مارکٹ کے دوسرے پروڈکس کو پرموٹ کیا ہائی لائٹ کیا دوسروں کو انوائٹ کیا اور وہ پروجیکس فند ہوگے تالے لگے اور وہ پروجیکس ختم ہوگے وہ تاریخ سے ریکارڈ سے ڈلیٹ ہو چکے ہیں کیسا کہ پروجیکس دہا ہوتا تھا بس ختم ہو گیا تو ان سے پھر وہ بہتر ہے جو انویشن فیکٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ کا جو ہے اس کمپنی کے پاس جو ٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مارکیٹ میں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی ضرور موجود ہے جو اپنے پروجیکس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے جو اپنے پروجیکس کو سکسیس کرانا چاہتی ہے جو اپنے پروجیکس کے لیے ہی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے اگر آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر دیکھا ہوگا اور یہاں اکرت کی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں پیرنٹس دنیا کے ہر پیرنٹ کی ہے اور یہ انسانوں میں نہیں ہے یہ ہر دنیا کے ہر مخلوق میں ہے کہ ایسے پیرنٹ آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنی جو ہے وہ آپ کی جو فیملی ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں جس طرح انویشن فیکٹری بھی کچھ بھی کر جاتی ہے جو اکل میں بھی نہ ہے وہ بھی کر جاتی ہے جس ٹو پرٹیکٹ تا سسٹم جسٹو پروٹیکٹ تک کمپنی جسٹو پروٹیکٹ تک پیپل لوگوں کے لیے کمیونٹی کے لیے ہولڈرز کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتی ہے کسی بھی قسم کا بول سے بول سٹیپ لے جاتی ہے کیونکہ مشن اور بی ان کلیر ہے وہ بی ان کلیر ہے وہ مشن کلیر ہے کہ کمپنی بنائی کیوں ہے اور کمپنی کو چلانا کیوں ہے اس لیے ایڈ 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 کاسٹ کمپنی چلتی رہنی چاہیے یہ بھی بہت سے لوگوں کو سٹیٹیجی پسند نہیں آتی ہوں گی چیگ ہے غلط ہے سہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں بڈ کومن جو یہاں جو مین گول ہے وہ یہ ہے انویشن فیکٹلی کی اس کے پروڈیکٹس کی اس کی کمیونٹی کی کروٹھ اور بھلائی ہونی چاہیے ایک میں تیک ٹائم وقت لگتا ہے اور لگ رہا ہے لیکن جن کو کونفیڈنس ہے وہ سینہ تان کے شولڈر سے شولڈر چھوڑ کے ساتھ چھوڑ کے ساتھ کرے ہیں اور جن کو نہیں ہے وہ لفٹ کر جاتے ہیں اور جو لفٹ کر جاتے ہیں ان کو اچھا بہت اچھا ایکسپلین سنجے برما جی نے اپنی پیچھلی مٹین میں کر دیا سنجے برما جی آپ کا اقلعہ بھی دور ہو گیا آپ کا تکسر میرا نام نہیں رکھتے تو اب جو ویژن ہے وہ یہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ایک لاکھ وینڈرز کا ہے جو ایک لاکھ وینڈر ٹارگٹ کیا ہے پانچ سال میں